چار ہزار میگا وارڈ بجلی کے پروجیکٹس دوزار اٹھارہ تک جو شروع ہو جائیں گے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور کبھی اتنی زیادہ انویسپنٹ پختونخواہ میں کسی ایک پروجیکٹ میں پرائیوٹ سیکٹر کبھی نہیں لے کی آیا جو کہ یہ ہے کتنی چار سار پنتالیس ارب روپے کی تو میں مبارک دیتا ہوں یہ بڑی وہ صوبہ جب پختونخواہ میں حکومت آئی تھی تحریک انصاف کی کوالیشن گورنمنٹ تو وہ اسی فیصد انڈسٹری بند پڑی تھی دہشتگردی نے تباہی مچائی ہوئی تھی پیسے وارے لوگ سارے پختونخواہ سے اٹھ کے اسلامباد میں گھر بنا رہے تھے اور ڈس انویسپنٹ ہو رہی تھی تو اب واپس جو انویسپنٹ ہے اسے انشاءاللہ نوکریہ ملیں گی تو یہ مبارک کے مستحق ہے اب آجائے جو آج نواز شریف نے آج تقریر کی ہے اور تقریر بھی گو نواز گو کے ڈر سے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے یعنی وہ برائے راستے کی اور مجھے احساس ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے آج کل پبلک کے اندر جانا لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ دھمکیاں کیا دی ہیں یہی نواز شریف تھا مجھے بھی دھمکی دی اور ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ تساب سب سے پہلے میں ان کی اپنی تقریروں سے بتاتا ہوں کہ جب یہ پینما کا انکشاف ہوا انٹرنیشنل انکشاف تھا اس پہ کوئی سازش نہیں تھی یہ کوئی ہم نے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ہوا اور سب کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں وزیر اعظم دو چلے گئے اس کی وجہ سے کئی وزیر چلے گئے ہزاروں لوگوں کا اتصاب شروع ہو گیا پانچ سو ملین ڈالر صرف آئیسلنڈ نے پینما کے جو ان کے اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا کل نیوز آئیٹم آئی ہوئی ہے پانچ سو ملین ڈالر آئیسلنڈ نے ریکاور کیے ہیں تو یہ کوئی ہم نے نہیں کیا یہ انٹرنیشنل ایک اتصاب تھا اور نواز شریف نے کھڑے ہو کے بار بار عوام کو کہا کہ میں تیار ہوں اتصاب کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کا اتصاب کے لیے تیار ہوں یہ ہم نے نہیں کہا یہ نواز شریف نے کہا اور پھر جب اتصاب شروع ہوا دو دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور ایک دفعہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی صرف اس لیے کہ اگر ان کو کوئی مزید اختلاف ہو اگر ان کو کوئی اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو انہوں نے جی آئی ٹی بنائی ان کی مدد کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے اور کوئی ثبوت لے آئیں اور کوئی دستاویزات لے آئیں جو کہ نواز شریف نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہیں وہ دستاویزات ہمارے پاس سب کچھ ہے یا یہ ہے وہ ذرائع وہ جو ساروں کو رٹی گئی ہیں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹی بیلیٹی کے سامنے اتصاب کے لیے پریزنٹ کیا تھا تو جب اتصاب شروع ہوا نہ کوئی ڈاکیمنٹ ملی اور آج جو بھی آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیمنٹ اور جو ڈاکیمنٹ دی فوجری جھوٹ بولا جھوٹ بولا عوض کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ بھی سزا ہے آپ اگر یہ جال سازی کریں غلط ڈاکیمنٹ پیش کریں تو وہ آج اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ سات سال کی سزا ہے تو یہ تو ساپ پکڑے گئے ہیں ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے اور جب جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو نواز شریف بجائے آپ کو شرم آنے کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی زلیل کر دیا اپنے باپ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے ان کو بھی زلیل کر دیا اپنے آپ کو بھی زلیل کر دیا بجائے آپ کو شرم آئے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی میں دیکھ رہوں گا میں یہ کر دوں گا کیا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مغلے حاظم ہیں کوئی آپ بادشاہ ہیں کہ قانون آپ کو پر پاکستان کا قانون کہ جرت کس کی ہے کہ آپ کو قانون کے سامنے کوئی لیا ہے ان کے بچے جا رہے تھے وہاں جی ایٹی کے سامنے وہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اندر جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں وہ انہوں نے کوئی کیا فتح کر کے آئے ہیں اور پھر باہر نکل رہے تھے اور جی ایٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جی ایٹی نے جواب نہیں دیا جواب تو آپ نے دینا تھا یہ جو تکبر ہے یہ تکبر ان کا ان کا کہ جس طرح کہ کسی کی جلت ہوگی ان سے سوال پوچھنے کے یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اگر یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر جواب دے ہوتا ہے وزیر جواب دے ہوتے ہیں گممنٹ جواب دے ہوتی ہے جمہوریت اور عامریت میں یہ تو فرق ہے تو کہتے ہیں جمہوریت ہے جب ان کے پیسے کو کرپشن کے اوپر کوئی بات کرے تو ان کو جمہوریتی آجاتی ہے اور جب جمہوریت کے جو پرنسپلز ہیں اکاؤنٹبلیٹی، ٹرانسپیرنسی اس کے پر جب آتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں نواز شریف آپ کے پاس ٹائم کم ہے یہ دھمکیاں دینے سے اب یہ ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے نہ کسی کوئی خوف ہے اب آپ پہلی دفعہ پہلی دفعہ تیس سال سے آپ کرپشن کر رہے ہیں اس ملک میں تیس سال سے کہتے ہیں جی میرے پر الزام کیا ہے آپ کے پر الزام ہم کیا بارہ تو کیسز آپ کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں بارہ کیسز پڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ کی بزنسی کرپشن تھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیکٹریہ لگائی ہوئی تھی اور جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی یہ تو ایک فرنٹ تھا منی لانڈرنگ کا کرپشن کا منی لانڈرنگ دبل کرپشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کرپشن منی لانڈرنگ اس سے بڑی کرپشن ہے کیونکہ چوری کا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں دگنا نقصان پجاتے ہیں ملک کو تو آپ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے پر الزام کوئی نہیں یہ مظلوم شکل بنا کے یہ ایک دنیا بدل گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب انفرمیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میتی تیز ٹریول نہیں کرتی کل انہوں نے کوئی نئے دستاویزات دیے شام تک سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دی فراڈ نکال دی ہے ان کے اندر کہ کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا عدالت نے تو آج صبح کیا ہے سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا تو یہ بدل گیا ہے یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا آپ تو آپ یہ سوچیں کہ عدیالہ جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے آپ کا تو آپ گھر ہے عدیالہ جیل میں یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں خان صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں جو مینہ صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کوئی ملک کے اندر جنگ و جدل کی فضاء قائم ہونے جا رہی ہے کہ ہم بات نکلیں گے کسی ایسے فیصلے کے بعد کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ جناب وام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی نائنٹی نائن میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی دو تہائی اکسریت تھی ان کی ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے مٹھائییں لاہور میں بانٹی جا رہی تھیں پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدے سے دوزار ساتھ سپٹیمبر میں تو ائرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک آدمی ائرپورٹ پہ نہیں تھا اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو دو تھے تب انہوں نے خود جا کے پولیس ٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مارنا ہمیں جیل میں ڈال لو تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں پٹواری ہٹا لیں تو مجھے ذرا پبلک نکال کے دکھا دیں سڑکوں پہ خان صاحب اگر سڑکوں کی نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو قیادت کون کرے گا پاکستان پیپلس پارٹی یا پاکستان طریقہ انصاف دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں پڑھ نہیں کوئی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑھ نہیں یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے یہ میں نہیں کیس کر رہا یہ باہر سے جو ان کی دستاوے ذات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں دوبائی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں وہاں بی وی آئی کمپنی کی جو فنانشل انویسٹگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے دوبائی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے ایک مارکٹنگ مینجر بنے ہوئے تھے ایک ایف زی ڈی کمپنی کی جس کے چیئرمنٹ تھے یہ حملے نہیں نکالے دوبائی کی گورنمنٹ نے کہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو کتری کا خاتہ سارا یہ آج سپریم کورٹ نے اس کے دھجیاں اڑا دیا بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کا جو سارا کیسی فراڈ تھا تو اس میں اگر جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس میں کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے میں استیفہ نہیں مانگ رہا میں کہہ رہا ہوں جیل میں جائیں گے آپ میں ایڈیالے کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے استیفہ کی بات کر رہا ہوں خان صاحب یہ جو آج بڑا اچھا ملشوبہ ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں لیگل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ اکبر یوک صاحب کو ساتھ جون کو پشاورائی کورٹ نے کھان کرنے سے روکا ہو تو کیونکہ جو پیٹو ایکٹ ہے پیٹو ایکٹ کے مطابق جب تک انیلجی سیکٹر میں آپ کا ایکسپیرنس نہیں ہوگا تو ساتھ جون کو اکبر یوک صاحب کو بشاورائی کورٹ نے روکا ہوئے تو اس معاہدی کی لیگل ایشو یہ پھل کیا ہوئے کورٹ نے ہی ان کو سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور اکبر یوک جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے پڑے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ جو کہ آکے ہمارے اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے اگر اس طرح کے پروفیشنلز میرٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے آج پی آئے نقصان نہ کری ہوتی اربو روپے کا آج سٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربو روپے کا نقصان کر کے وابڈا کے اندر اربو روپے کا نقصان نہ ہو رہے ہوتے پروفیشنلز نہیں ہیں ہم میں مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونگوہ کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر عیوب جیسے پروفیشنل اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایچیو منٹ ہے خان صاحب کم بھی وہ آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ بجاور میں نیچی سکول کے بچوں کے ساتھ جاتی ہویا ہے ویڈیو بنائی گیا ہے مستر صاحب بیٹھے ہیں اس کا بیٹھ کے ہیں اس پہ آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے اس کا اریسٹ آرڈر کر دی ہیں اور اس پہ ایکشن سخت بھی آ جائے گا کوئی اس میں رہت نہیں ہوگی خان صاحب اطلاعات یہ ہے وہ تو مشورے دے رہے ہیں مجھے تو اس وقت اڈیالہ جیل کے امیدوار لگ رہے ہیں سارے سارلی خان کافی دنوں سے خموش ہیں خیر خبر سارلی خان آپ کے دوست کافی دنوں سے خموش ہیں خیر خبر ہیں خان صاحب کوش اطلاعات آپ کے رائے لیٹھے پر پکنو کی قیادت پڑھی ہوئی ہے اور آج کل وہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں دونوں میں چھنسیان میں اختلافات پائے جاتے ہیں یہ کیا اختلاف ہے مثلا اتفاق پائے جائے دیکھیں ایک منٹ بھائیوں کے اندر بھی کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پرفارمنس دی ہے آج نواز شریف کو پتا ہے نہیں میرے خیال میں ان کو اگر سڑک نانا نظر آئے تو وہ سمجھ دے کہ پرفارمنس ہی نہیں کچھ ہے میں ہم سارے پرفارمنس سمجھتے ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے انسانوں کے اوپر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونخواہ کے ہسپتال جو چینج آیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اُدھا تک پہنچ گئے ہیں جو چینج آیا ہے چار سالوں میں جو مینجمنٹ چینج کی ہے کسی پاکستان میں نہیں ہے جو سکولوں کے اندر جو پہلی دفعہ پرائیوٹ سکولوں سے کتے سوالہ ڈیڑھ لاکھ بچہ پرائیوٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں آیا ہے یہ ہے اچیومنٹ ہنگیمنٹ ڈیولپمنٹ بتائیں نا آپ نے پڑا ہوگا جو پیڈل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اس وقت جو بیروزگاری تھی وہ دوسرے صوبے کے لیول سے کم ہوئی ہے اور جو اکانیمی بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہوئی ہم نے نہیں بنایا فیڈل گورنمنٹ کے اداری کی رپورٹ ہے آپ دیکھیں ایک سکولوں کے پتالے کے ایک سوال ہے آپ نے علیمی نظام کو دیتر کیا گیا لیکن ہزارہ ٹویزن میں بہت سارے سکولیں جو زندرے سے تفاہ ہو گئے تھے ابھی تک ان کی تابعیر مکمل نہیں ہو سکی اتنے تبیل عرصے سے بلکہ ایک سکول میں دیکھ کے آیا جس کی چھت نہیں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں بات سنیں یہ چوبیس سو سکول ہے جو زلزلے میں گرے تھے فیڈل گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ تھی جو پارسہ اور دوسرا کون سے ایرا ایرا کی کمیٹمنٹ تھی فنڈنگ آ چکی تھی پچھلے گورنمنٹ کے دور میں وہ فنڈ کئی اور چلے گئے اس میں سے چھ سو سکول صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں تھی ہم نے بنا لی اور جتنے ہمارے پر فنڈ آ رہے ہیں اس کے ہم کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی ان کو پاکستان کوئی تب پیسہ آیا لوگوں نے فنڈنگ کیا عام نے پیسے دی وہ پیسے وہ کھا گئے اور اس وقت ہمارے گلے وہ پڑ گیا تو ہماری کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن دیکھیں ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم سو پرسنٹ سب ٹھیک کر چکے اگر ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے سکول بغیر ٹیچر کے بغیر فرنیچر کے بغیر بلڈنگ کے ہو اسپتال بغیر ڈاکٹر اور بغیر صفائی اور گندگی سے بھرے ہوں تھانے ٹوٹے پوٹے ہوں ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے سو پرسنٹ ٹھیک کرنے پر ٹائم لگتا ہے لیکن ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی بنیاد رکھ دی ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے اسے بڑا ایپورٹر سوار ہے کہ ماشاءاللہ ہم پشاور کے سی ایم صاحب نے ہمیں بریفنگ دی بہت اچھا کام ہو تبدیلی ہوئی تبدیلی نظر آئی ایک بٹے سکتے ہیں تبدیلی نظر بھی آئی کیا وجہ ہے کہ کیپی حکومت وہ تبدیلی عوام کے سامنے نہیں دائی جائے آپ شندور میلا ہو رہا ہے دو سال پہلے بھی سی ایم صاحب نے آمیں کہا تھا کہ لیاد ہے ایڈوکیشن ہے ایلتھ ہے آپ کیوں نہیں میڈیا کو دکھارے گا ہم آپ سے پیس ہوں موسیقی موسیقی